ایوہاں نبی جاہد الکفار والمنافقین وغلوذ علیہم تو ان کا سوال یہ ہے کہ جہاد سے اس طرح کیا مراد ہے اور وغلوذ علیہم کا کیا مفہوم ہے جاہد الکفار سے مراد ان کفار سے لڑائی ہے جنہوں نے جہاد میں لڑائی میں پہل کی ہے دوسروں سے ہرگز مراد نہیں ہے اور ان سے سختی کرو ایسی کہ اس کے نتیجے میں باقی لوگ ڈر جائیں ان سے سختی کرو ایسی کہ جو پچھلے ہیں وہ ڈر جائیں اور ان سے لڑائی جو ہے وہ محدود ہو جائے یہ مطلب ہے اس کا ورنہ قرآن کریم میں دوسری جگہ صاف طور پر یہ عادتہ ہے کہ اگر کوئی کافر تمہارے پاس آئے تو اس کو قرآن کریم وغیرہ سناو اگر وہ مان جائے تو بہتر اگر نہیں مانتا تو اس کو اس کے مامن پر پہنچا دو جہاں اس کو امن ہو اور پھر اس سے ہر کس کی در گزر کرو تو اسلامی تعلیم تو بہت ہی رحیم و کریم تعلیم ہے یہ دشمنوں اور خام خواہ ان آیات سے غلط مانے لئے ہیں یہ دو گاڑی میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھائی ہوئے تھے ایک نے کہا دوسرے کو کہا کہ ماپ کرنا مجھے کہ میں ذرا مچا سنتا ہوں یہ ٹھیک ہے میں مچا سنتا ہوں لیکن آج تو آپ کی بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی دوسرے نے کہا کہ میں نے آپ کو کچھ کہا ہے نہیں میں تو چوئیں گے کہا رہا ہوں انستاذیر پھر کے سامنے کے سامنے کو examples میں نے اپنے کو لشرائی ہوئے تھے ڈی رکھ어져 دوسرے کی